بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبت میں ہم دو ابو آپ پر گفتگو کریں گے جو پہلا باب ہے وہ مختصر سا ہے باب الرجل یساویم الرجل بشیئ فیزید علیہ احادن کہ کسی شخص پر کسی چیز کی قیمت لگاتا ہے دوسرا اس پر زیادتی کر دیتا ہے یعنی قیمت پر قیمت لگانا بولی پر بولی لگانا اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب ما یوجب البیع بین البائے والمشتری کہ وہ باب کی جس سے بائے والمشتری کے درمیان سودا پخت ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے باب پہلے باب کی حدیث ایک حدیث ہے اور اس پر امام محمد کا اپنا نقطہ نظر ہے وہ پہلے پڑھتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اخبرانا مالکن حدثانا نافعون عنا عبداللہ بن عمرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا یبے بعدکم علا بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں نافعن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے شخص کے کیے ہوئے سعودے پر سعودہ نہ کرے قال محمد و بہذا نأخذو لا ینبغی اذا ساوام الرجل الرجل بشیئ ان یزید علیہ غیرہ فیہ حتی یشتریہ او یدع امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا حناف قامل ہے کہ جب کسی شخص کے سعودے پر بات کر رہا ہو تو دوسرے شخص کو جائز نہیں ہے کہ درمیان میں آ کر قیمت بڑھائے جب تک کہ وہ خرید نہ لے یا چھوڑ نہ جائے تو برحل یہ پہلا باب تھا جس کے حوالے سے ہماری یہاں پر آ کر گفتگو مکمل ہوئی اب ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں تو دوسرا باب ہے باب ما یوجب البیع بینن بائے والمشتریہ کہ وہ باب کے جس میں جس سے بائے اور مشتری کے درمیان جو ہے وہ سودہ پختہ ہو جاتا ہے اور پکہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ پہلی حدیث پاک امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبداللہ ابن امارا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتباجعان کل واحد منہما بالخیار علی صاحبہ ما لم يتفرقا الا بیع الخیار امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار کو اور فروخت کنندہ کو سودہ قبول کرنے یا رد کرنے کا اخیار اس وقت تک ہے جب تک دونوں جو دانا ہو جائیں سوائے بے خیار کے یعنی ایک دوسری کو اختیار دینے کی صورت کے سوا تو یہ ایک حدیث پاک یہاں پر آکر مکمل ہوتی ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ اس پر تفسرہ کرتے ہوئے اپنا موقف لکھتے ہیں قال محمد وبہذا نأخذو وتفسیرہ عندنا علاما بلغنا عن ابراہیم النخعی انہو قال المتبایعان بالخیار ما لم يتفرقا عن منطق البیعی اذا قال البائع قد بیعتو کا فلہو ان یرجعا ما لم يقل الآخر قد اشتریتو فا اذا قال المشتری قد اشتریتو بکزا وکزا فلہو ان یرجعا ما لم يقل البائع قد بیعتو وہو قول بحنیفتا والعامت من فقہائنا رحمهم اللہ تعالی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کہ اسی پر ہمارا احناف کا عمل ہے اس کی تشریف وہ ہے جو ہم تک ابراہیم النخعی سے پہنچی ہے کہ بائے یا مشتری کو افتیار ہے جب تک وہ دونوں خرید فروخت کی گفتگو سے جدا نہ ہوئے ہیں جب فروخت کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کو تمہارے ساتھ آتھ فروخت کر دیا تو اسے اس وقت تک رجوع کا حق ہے جب تک خریدار یہ نہ کہہ دے کہ میں نے خرید لیا اس طرح جب مشتری کہہ دے کہ میں نے یہ ان شرائط پر خریدا تو اسے رجوع کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک فروخت کرنے والا نہ کہہ دے کہ میں نے فروخت کر دیا امام عاظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے عام فقہہ کرام کا بھی یہی قول ہے تو برحال بے کی تکمیل میں آئمہ کرام کے درمیان اختلاف ہیں آئمہ سلاسہ جو احناف کے ہیں اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ تقریباً ایک ہے اور امام شافعی امام احمد بن حنبل قبوقف وہ تقریباً ایک ہے اختلاف یہ ہے کہ بائے اور مشتری کے درمیان بے فس کرنے کا کس وقت تک اختیار رہتا ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بائے اور مشتری کو بے مکمل ہونے کے بعد اس وقت تک فس کرنے کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہ ہو جائیں یعنی اس مجلس سے ایک اٹھ جائے یا دونوں اٹھ جائیں یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بائے اور مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار ہے مالن ی تفرقا جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں تو جدائی سے مراد تفرق ابدان ہے یعنی ابدان جسموں کی جدائی ہے بدن کی جدائی ہے کہ ان دونوں کے بدن جدا جدا نہ ہو جائیں اور بے کرنے کے بعد جب تک وہ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں جدا نہ ہوں گے تب تک ان کو اختیار ہوں گا بائے اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ جو چاہے فسر کر دیں ان کے مقابلے میں ہمارے آئمین سلاسہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ بائے اور مشتری کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ بائے اور مشتری کے الفاظ مثلا بے تو اور اشترائی تو یہ مکمل نہ ہو جائیں اگر بائے کہتا ہے بے تو مگر ابھی مشتری نے اشترائی تو نہیں کہا تو ابھی تک بائے اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ جو چاہے بے فسر کر دیں ہمارے مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے نکلا کہ اس عدیس میں جو معلم یہ تفرقہ الفاظ ہیں اس سے تفرقِ ابدان جو ہے وہ مراد نہیں ہے یعنی امام شافعی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں مانے جو اس سے مراد دیا تو وہ اس سے مراد نہیں ہے بلکہ اس سے تفرقِ اقوال مراد ہے کہ جب تک ان کے اقوال جدانہ ہو جائیں تو بے تو رشتری تو دونوں الفاظ یہ پائے گئے اب بائے اور مشتری دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ بے کو توڑ سکیں چاہے وہ اسی مجلس میں یعبو قبول کے بعد عرصہ درازتہ کی کیوں نہ بیٹھے رہے ہیں تو برر اب اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل کی دنیا تو بڑی وسیع ہے یعنی صرف اس بات پر بہت سے دلائل جو ہے وہ دیگر آئمہ کے پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کے یعنی احناف کے دلائل اس پر بڑے موجود ہیں بڑے مضبوط دلائل موجود ہیں اور دیگر آئمہ کے دلائل بھی موجود ہیں لیکن یہ ساری تفصیل کو تو بفق سے ہی دیکھی جا سکتی ہے میں یہاں پر صرف امام محمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو انہوں نے احناف کے دلائل کو بیان کیا ہے وہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام عاظم نے فرمایا جب دو شخص بے کریں اور اس میں اختیار کا ذکر نہ کریں تو جس وقت وہ عقد کریں بے واجب ہو جاتی ہے اگرچہ وہ الگ الگ نہ ہو اور اہل مدینہ نے کہا کہ ان کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ اپنے مقام یا مجلس سے الگ الگ نہ ہو جائیں اور ان کی یہ بے بالخیار ہے امام محمد اہل مدینہ کے سکول کے جواب میں فرماتے ہیں تم نے یہ کیسے کہہ دیا تو وہ جب اختیار کی شرط نہ لگائیں تو الگ الگ ہونے سے پہلے ان کے اختیار ہوتا ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائے اور مشتری میں سے ہر ایک کو دوسرے پر متفرق ہونے سے پہلے اختیار ہوتا ہے ماں سوہ بے الخیار کہ امام محمد اس حدیث کا جواب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بائے اور مشتری میں سے ہر ایک کو دوسرے پر مجلس یا مقام کے متفرق ہونے سے پہلے اختیار رہتا ہے انہوں نے کہا آچانکہ مجلس یا جگہ کے الفاظ وہ حدیث میں نہیں ہیں لیکن حدیث کا معنی یہی ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم سے اس حدیث کا معنی بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بائے اور مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ بائے کے اقوال سے متفرق نہ ہو جائیں جب بائے نے کہا میں نے یہ چیز فروخت کی اب مشتری کو اختیار ہے کہ وہ اس قول کو قبول کرے یا نہ کریں اور قبول کرنے کے بعد بے لازم ہے اور اختیار نہیں ہے حدیث کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابراہیم نخعی نے بھی اس حدیث کی تفصیل اسی طریقے سے کیے اور حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تفصیل اسی طرح کی ہے اور ان دلائل میں سے ایک دلیل حضرت عمر بن خطاب رحمت اللہ علیہ کی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث مذکورہ کا معنی وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو اور عمر فروق عاظم رحمت اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے اب اہل مدینہ کا سوال انہوں نے کہا کہ عمر فروق کی وہ کون سی حدیث ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کہا کہ حضرت عمر فروق کا وہ قول کہ جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرما ہے لوگ کل کہیں گے کہ عمر نے کیا کہا ہے سنو کہ سودا تے ہونے کے سے جو بے ہے وہ سودا تے ہونے سے ہوتی ہے یا خیار سے امام محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کیا سودا تے ہونے کے بعد اختیار ہو سکتا ہے اگر سے خیار کی شرط نہ لگائے اور یہ بات غلط ہے کیونکہ صفقہ یہ ہے یعنی صفقہ کا کیونکہ امام غیتندوں نے فرمایا تھا صفقہ یہ ہے کہ واجب کرتے ہیں بے کو بائے گشتی ہو ہمیں قاضی شرح سے یہ بات پہنچی ہے کہ جب وہ شخص بے کرنے جب دو شخص بے کرنے تو بے واجب ہو جاتی ہے اور ہمیں سے کسی ایک کے لیے بھی اختیار نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل مدینہ جو ہیں یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ پر بطور معارضہ کے ایک سوال پیش کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تفارق عن المجلس سے پہلے دونوں کے اختیار رہتا ہے تو بتاؤ جب تفارق سے پہلے ایک شخص کو اختیار کی شرط لگائے دوسرا شخص نہ لگائے تو جس شخص نے اختیار کی شرط نہیں لگائی اس کے لیے اختیار ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے اور اگر اختیار نہیں ہے تو تمہارے قول کے خلاف ہے تو بھارا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس میں تقریبا شافعی اور حملیوں کے تمام اعتراضات کے جوابات آ چکے ہیں کیونکہ سب سے بڑی دلیل ان کی عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جس کو اسی بات معطا میں یہاں پر ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر مشتلی کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ جو دعا نہ ہو جائیں اس کا مطلب یہی ہے کہ مجلس کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب فرمایا حدیث کے الفاظ تو صرف یہ ہیں کہ معلم یہ تفرقہ کہ حدیث میں سے آگے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ من مجلس ہیما او من مکان ہیما کہ انہیں جب تک اختیار رہتا ہے جب تک کہ اپنی مجلس اور مکان سے جو دعا نہ ہو جائیں تو امام محمد کا یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب شافعی اور حملیوں کے پاس نہ تھا انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث میں تو یہ الفاظ موجود نہیں ہے لیکن معنی یہی نکلتا ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس پر جارہ کرتے ہیں فرمایا یہ تمہاری رائے ہے اور تمہاری رائے میں غلطی ہے تو انہیں حدیث کا معنی صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ابراہیم نخعی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا بلکہ انہوں نے تفرقے اقوال مراد لیا ہے یعنی جب ایک شخص بے تو کہے اس وقت تک بائے اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ بے کریں یا نہ کریں اور جب دوسرا شخص اشتری تو کہہ دے تو اب اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا آخر میں امام محمد نے وہ معارضہ اپنی شان کے مطابق کیا اور وہ ایسا معارضہ ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا یعنی انہوں نے معارضی کی شورت یہ بنائی کہ اگر مجلس سے تفرق ہونے سے پہلے دونوں کو اختیار رہتا ہے تو ہم کوشتے ہیں کہ جب انہوں نے بے شراء کر لی اور ابھی مجلس میں ہی موجود ہیں ان میں سے ایک نے اختیار کی شرط لگائی اور دوسرے نے نہ لگائی تو جس نے اختیار کی شرط نہیں لگائی اس کو بھی اختیار ہے یا نہیں ہے اگر اسے اختیار ہے تو پھر اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے اور اگر اختیار نہیں ہے تو پھر تمہارے خلاف ہیں کیونکہ تم کہتے ہو کہ مجلس سے جدا ہونے تک اختیار رہتا ہے معارضے کا خلاصہ یہ نکلا کہ شرط نہ لگانے والے کی دونوں صورتیں تمہارے خلاف ہیں کیونکہ شرط نہ لگانے کی صورت میں اگر کہا جائے کہ اسے اختیار ہے تو یہ اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے کیونکہ اس نے شرط اس لیے نہیں لگائی کچھ اختیار نہیں ہے اور اگر اختیار نہ ہو تو پھر تمہارے خلاف ہیں کیونکہ تم اختتام مجلس تک اختیار دیتے ہو اور اس کو اختیار حاصل نہیں ہے تو برل امام محمد رحمت اللہ علیہ کا یہ معارضہ جو ہے یہ معارضہ لیے حل نہیں ہو پایا ان سے تو اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا تو برل یہ عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑا سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم